بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ترجمان حکومت بلوچستان نے کہا کہ درخت لگانا صدقائی جاریہ ہے چودہ اگرس کے انتظامات کے حوالے سے زلیہ افسران کے اجلاس کی صدار ٹپٹی کمیشنر اووران نے کی سیگریٹی صحت نے گزشتہ روز لورالائی اور بارکھان کا دورہ کیا پاکستان ڈیمنڈ جبلی جشنی آزادی چودہ اگرس سپورٹس فیسٹیول دوہزار اکیس کے سلسلے میں زلیہ ہیڈکوارٹر واشٹک میں مختلف کھیلوں کے افتتا کیا گیا صبح دارہ حکومت کوئٹا میں سرکی روڈ پر یوم آزادی کے موقع پر پرچم فروت کرنے والی ریڈی کی قریب دستی بم پھٹنے سے ایک بچہ زخمی ہو گیا کوئٹا میں سی ٹی ڈی نے کاروائی کرتے ہوئے پانچ مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا اب خبر تفصیل کے ساتھ گورنر بولوچتان سے یہ زہر احمد آغا نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے مقررہ اعداد کے حصول کے لیے ہمیں تعلیمی میار اور افرادی قوت کے صدادکار کو بڑھانا ہوگا کیونکہ مقاصد کا درست آئین ہی اصل منزل کی نشانتے ہی کرتا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کے روز گورنر ہاؤس کوئٹا میں بیٹیمز یونیورسٹی کے وائس چانسلر انجینئر فاروق بازائی سے گورنر ہاؤس کوئٹا میں ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا گورنر بولوچتان نے کہا کہ بولوچتان اپنے محلوقوں کے اعتبار سے خصوصی احمد کا حامل ہے اس زمن میں یہاں کی کلیل مگر منتشر آبادی کو تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کی یقینی بنانا ایک مشکل کام ہے تاہم وسائل کے موسر استعمال اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر کافی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کے روز گورنر ہاؤس کوئٹا میں داؤد خان، اطمان خیل اور حاجی حسن کی قیادت میں لورالائی کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کیا پالوانی سیکریٹری صحت ڈاکٹر بابا خان بولیدی کی زیرے صدار یو این ایف پی محکمہ صحت اور ڈیولپن پارٹنرز کے مشترکہ اجلاس منگل کے روز منعکت ہوا اجلاس میں سیکریٹری پرائمری اور سیکنری ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ عزیز احمد جمالی یونائٹیڈ نیشن پاپولیشن فرن کے پاکستان میں نمائندے بختیار کارڈریوں ایمن سی ایچ پرگرام کے منیجر ڈاکٹر اسماعیل میروانی ڈپٹی منیجر ڈاکٹر سرمت سائید خان اور دیگر نے شرکت کی محکمہ صحت یو این ایف پی اور ڈیولپن پارٹنرز کے اس اجلاس میں زچہ اور بچہ سے متعلق طبیعی سروسس کو بہتر بناتے ہوئے بلوچستان میں ماں اور بچے کی صحت سے متعلق مربوط اقدامات اٹھانے پر اتفاق کا اظہار کیا گیا ترجمان حکومت بلوچستان لیاکش آوانے نے کہا کہ درخت لگانا صدقائے جاریہ ہے اور انسانیت کی خدمت کا بہترین ذریعہ بھی زیادہ سے زیادہ درخت لگانا زمینی ماحول کو صاف سترہ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے لہٰذا ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس نیک کام میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو صاف سترہ اور علودگی سے پاک ماحول فراہم کر سکیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے نسان انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اینڈ آرٹ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کی آغاز کے موقع پر کیا چودہ اگرس کے انتظامات کے حوالے سے زلیہ افسران کا اجلاس اجلاس میں تمام زلیہ افسران پولس اور ایسٹیک نمائندوں اور تاجے برادری نے کسی تعداد میں شرکت کی اجلاس سے خطاب کتے ہوئے اجلاس نے کہا کہ چودہ اگست کے مرکزی تقریب پر چمکشائی ڈی سی آفس میں منعقد ہوگی اور چودہ اگست کے جلوس مختلف علاقوں سے نکالے جائیں گے بازار کو سزانے کے لیے دکانداروں کا بڑا قدار رہا ہے اس کے علاوہ کھیلوں کے مقابلے کرائے جائیں گے شایان شان طریقے سے منانے کے لیے انتظامات کو آخری شکل دے دی گئی ہے سیکرٹری کھیل عمران گچکی نے گزشتہ روز لورالائی اور بارخان کا دورہ کیا اس موقع پر کمیشنر جوب ڈیویجن شاہد اللہ خان سمیت دیگر بھی موجود تھے سیکرٹری سپورس عمران گچکی نے زیر تعمیر سپورس کامپلیکس لورالائی اور بارخان کا معنیہ بھی کیا سیکرٹری سپورس کو پروجیکٹ ڈیریکٹر عبدالرازق مندو خیل نے سپورس کامپلیکس سے متعلق ڈریفنگ دی سیکرٹری سپورس نے کامپلیکس میں فٹ بول گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ کے بارے میں ہدایے دیتے ہوئے کہا کہ ان کو جلدی مکمل کیا جائے اور کام کے میار پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا موجودہ حکومت صوبے میں کھیلوں کے فیرو کے لیے پرعظم اپنی نوجوان نسل کو مواقع فراہم کرنے کے لیے جائے حکمت عملی کے تحت اقدامات کر رہی ہے جس کے سمرات سے یوز مستفید ہو رہے ہیں پاکستان ڈیمنڈ جبلی فیسٹیول جس نے ازادی چودہ اگر سپورس فیسٹیول دوہزار اکیس کیل سلسلے میں جلی ہیڈ کورٹر واشک پر مختلف کھیلوں کا افتتا کیا گیا اس سلسلے میں جس ایک سپورس آفیسر حبیب الرحمان کبدانی نے فوٹبال میچ کا افتتا کیا اسی طرح نیشنل بینک واشک کے منیجر کے فائد اولانک ریکٹ اور نادرہ واشک کے زلی افیسر مہیدین منگل نے والی بول میچ کا افتتا کیا واشک میں فوٹبال کرکٹ اور والی بول کے میچ کھیلی جائیں گے یہ فیسٹیول چودہ اگرس تک جاری رہے گا محکمہ سپورس کی جانب سے فیسٹیول کا نکات کیا جا رہا ہے تاکہ کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کے ساتھ وہ اس دوران اپنے ٹیلنٹ دکھا سکے فیسٹیول کی افتتا ہی تقریب فوٹبال گراؤنڈ واشک میں منقض ہوئی اور فیسٹیول کا باقاعدہ افتتہ سپورس آفیسر حبیب الرحمان قبضانی نے کیا صوبائی دار الحکومت قویٹر میں سرکی روڈ پر یوم آزادی کے موقع پر پرشم فروس کرنے والی ریڈی کے قریب دستی بم پھٹنے سے ایک بچہ زخمی ہو گیا دھماکے سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا دھماکے کی اطلاع ملتے ہیں پولس موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا قویٹر میں سی ٹی ٹی نے کاروائی کرتے ہوئے پانچ مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کوئٹر کے علاقے مغربی بائی پاس پر سرچ آپریشن کیا جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں کے زیرے استعمال کامپاؤنڈ سے اسلاح و گولہ بارود بھی برامد ہوا جبکہ کاروائی میں فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.mastricht.com.pk